یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو تاریخی شہر میرٹ کے مشہور نوچندی میلے میں جہاں نومائی دوہزار اٹھارہ کو اٹھارہ سو ستاون پہلے سو تدرتہ سنگرام کے شہیدوں کی یاد میں ایک عظیم الشان آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا یہ مشاعرہ زیر نگرانی رہا عدب نواز شخصیت جناب شاہ جہاں سیفی صاحب کے جو پرباری ہیں میرٹ اور سہارنپور منڈل بہو جن سماج پارٹی بھائی چارہ سنگٹھن کے جناب شاہ جہاں سیفی صاحب اردو کو فروغ دینے کے لیے میرٹ اور اس کے اطراف میں سال بھر میں کئی مشاعرے منعقد کرتے ہیں مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان ہینسم بوائے شہباز اور مشاعرے کو وشیش سیوگ دیا محترمہ سنگیتہ دوہرے سائیبہ نے جو بی ایس پی کی کاری کرتا ہے اور اس مشاعرے کی خوبصورت نظامت فرمائی مشہور و معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب ریاض ساگر صاحب نے کہ اس موقع پر میں کس کو بلاؤں تو میں نے سوچا دو چار شہر میں ہی سنا دوں اگر آپ لوگ کیا کیا بتاؤں جھنجڑ آہ سنیے جھنجڑ کے لیے ماحول بنا رہا ہوں ہے دوستو آچاریہ کی الیکشن کی بات کر رہے تھے مجھے الیکشن پہ چار مشرے یاد آ رہے تھے کہ گھر بیش کر چناؤں میں آ رہا ہوں دوستو خادم ہوں آپ کا مجھے پہچان لیجئے پھر پانچ سال تک نہ ادھر آوں گا کبھی بس ایک بار میرا کہہ مان لیجئے زندگی کی کڑوی سچائیوں کو آپ کے آس پاس بکری ہوئی سچائیوں کو تنزو مزا کی چاشنی میں ڈال کر اس انداز میں پیش کرنا کہ اس پر رونے کے بجائے ہسنا آ جائے یہ فن ہے سجاد جھنجٹ کا میں اس شیر کے ساتھ کہ نوازش پر نوازش ہو رہی ہے پھجے جوتوں پر پالش ہو رہی ہے اور الیکشن کا زمانہ آ گیا ہے گھر کی روز مالش ہو رہی ہے زوردار تالیوں سے استقبال کریں سجاد جھنجٹ کا بارحال پتے پتے نہیں کوئی ڈالے نہ ڈالے سب نے ڈالوا لیا بھائی بارحال مشہرہ کوشش کر رہا ہوں یہاں پر میرے میرٹ کے اندر میرے کرم فرمائی آپ سب حضرات کی میں شکر گزار ایک بار پھر جنہوں نے مجھے ہاں دعوت دی ان کا بہت وقت لیا گیا اس مشہرے کے حوالے سے چاہے کسی نے بھی الوقت لیا ہے لیکن آپ سامائن اتنے خوبصورت ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کی ایک جگہ تو مشہرہ تھا وہاں پہ ایک جملہ جب بہت دیر ہو گئی پڑھتے ہیں ایک شاعر کو اتنا دیر ہو گئی دوبائی میں مشہرہ تھا تو ایک جملہ پاس ہوا وہاں سے تو جملہ جو وہ اسے چار مصروں میں سن لے کہ ایک شاعر بہر سے آیا ہندوستان میں ہٹائی نہیں ہٹ رہا تھا وہ شاعر مائک پہلی بات ملا تھا پڑھے جا رہا تھا تو ایک صاحب نے جملہ کہا اسے ملاجہ کرے کہ ایک شاعر بہر سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک شاعر بہر سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں اور میں شاعروں کی جانب سے تازہ چار مصرف سنا رہا ہوں آپ کو جو کئی بڑسوں سے تازہ ہیں لیکن تازہ سنے صاحب شاعروں کی طرف سے میں اپنی اتظامیہ کے لئے خاص طور سے تمنہ ہے گلابوں سے میں الجھوں تمنہ ہے گلابوں سے میں الجھوں چمیلی کے بھی سائے چاہتا ہوں تمنہ ہے گلابوں سے میں الجھوں چمیلی کے بھی سائے چاہتا ہوں اور محبت پیار کی دو چار غزلے پھر اس کے بعد چائے چاہتا ہوں تمنہ ہے گلابوں سے میں الجھوں چمیلی کے بھی سائے چاہتا ہوں محبت پیار کی دو چار غزلے پھر اس کے بعد چائے کیا پانی بھی ماشاءاللہ نصیب نہیں ہو رہا ہے بہرحال ابھی ایک شاعرہ پڑھائی تھی کہ تمہارے محبت میں میں یہاں تک چلی آئی میں نے کہا کہ تم مشہرے میں اکیلی کبھی آیا نہ کرو تم مشہرے میں اکیلی کبھی آیا نہ کرو شورہ سارے ہی دل والے ہوا کرتے ہیں تم مشہرے میں اکیلی کبھی آیا نہ کرو شورہ سارے ہی دل والے ہوا کرتے ہیں شیر دینے کے حوالے سے پٹا لے نہ کوئی ایسے مشرے میرے استاد دیا کرتے ہیں ایسے مشرے میرے استاد دیا کرتے ہیں ابھی مجھے ساتھ تو جب جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جاتا ہوں جھنجٹ ہوتا بھی بس سے میں حاضر ہوا رڑکی سے تو ایک سٹ نہیں مل لیتی بہت بھیڑتی ایک سٹ پہ سٹ ایک منظر یہ تھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں تو ان کے برابر میں بورا رکھا ہوا تھا میں نے سوچا صاحب یہ ہٹا لے تو میں بیٹھ جاؤں میں نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب بورا ہٹا لیجے میں بیٹھوں گا کہ لگا دیکھو اس کے اوپر کیا لکھا ہے سٹ کے اوپر تو اس پہ لکھا تھا ویکلان سٹ میں نے کہا اس کے اوپر تو ویکلان سٹ لکھا ہوا ہے کہ لہاں اس میں لگڑا عام ہے ہم جہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو ہم جہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو دوستو جنجھٹ ہے ہم بھی نام کے ہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو دوستو جنجھٹ ہے ہم بھی نام کے کیا کرے یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے کیا کریں یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اور دیکھیں چار مصروں میں اپنا تار روف دے رہے ہوں ملاجب کہ چار مصرے lecture ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دوجہ چوری کا بھلتا ہے میرا دجا چوری کا ڈھنڈا کرتا ہے تیسرا بھی کماؤں میرا جو موشہروں کا چندہ کرتا ہے ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دوجہ چھوڑی کا دھندہ کرتا ہے ہے تیسرا بھی کماؤں میرا جو موشہروں کا چندہ کرتا ہے اور ملاحظہ کریں موشہروں کے حوالے سے مصر اور ایک مطلع دو تھی شیر آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں ملاحظہ کریں کہ شائروں نے تشریف رکھیں تو شناو اے شائروں نے کلام کی کھائی شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی اور عمر گزری ہے چمچہ گیری میں عمر گزری ہے چمچہ گیری میں زندگی بھر سلام کی کھائی عمر گزری ہے چمچہ گیری میں زندگی بھر سلام کی کھائی اور ایک مرچی نے کر دیا جھنجڑ ایک ایک مرچی نے کر دیا جھنجڑ صبح نکلی ہے شام کی کھائی ایک پرچی نے کر دیا جھنجٹ صبح نکلی ہے شام کی کھائی اور ایک چار مصرے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں ایک تصویر پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر ماجید دیوبندی سے صاحب تشریف رکھتے ہیں جہور صاحب شمینہ صاحبہ یہ سب وہ شاعر جو مشارع کی زمانہ تھے کامیابی کی ملاحظہ فرمائے کہ کل شام ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی کل شام ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی چپ چاپ ریل میں وہ میرے ساتھ ہو گئی کل شام ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی چپ چاپ وہ ریل میں میرے ساتھ ہو گئی جھنجٹ فقط تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ کل شام ایک حسینہ سے ملاقات ہو گئی چپ چاپ ریل میں وہ میرے ساتھ ہو گئی جھنجٹ فقط تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ جھنجٹ فقط تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ لب تھر تھرہ رہے تھے مگر بات ہو گئی لب تھر تھرا رہے تھے مگر بات ہو گئی نازمِ مشارعہ تشریف رکھتے ہیں ایک مطلع دو تین چیئر بلا ذکر رہے کہ تھی وہ کون شائرہ آخر پیام کس کا تھا تھی وہ کون شائرہ آخر پیام کس کا تھا بتلائیے ہمیں نازم سلام کس کا تھا بتلائیے ہمیں نازم سلام کس کا تھا اور یہ کس نے سرخ کیا ہے تمہارے گالوں کو یہ کس نے سرخ کیا ہے تمہارے گالوں کو مجھے بتلائیے جانا کام کس کا تھا مجھے بتلائیے جانا یہ کام کس کا تھا ابھی کچھ سمان آیا کھانے پینے کا آگے تک رہا پیچھے بالکل لیا اب ایک دوہورہ استعمال کرنا ہوں شیر و ملازہ کرے یہ کس نے سرخ کیا ہے تمہارے گالوں کو مجھے بتلائیے جانا یہ کام کس کا تھا اور وہ ان تھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے تمہاری بس میں یہ انتظام کس کا تھا وہ اندھا کون تھا باٹی تھی ریوڑی جس نے تمہاری بس میں یہ انتظام کس کا تھا کہاں سے لائے ہو بتلاو کہاں سے کی گڑھڑ گڑھڑ تو بھاگیا کہاں سے لائے ہو بتلاو کہاں سے کی گڑھڑ جو داد پائی ہے اتنی کلام کس کا تھا جو دات پائی ہے اتنی کلام کس کا تھا اور خطا کسی کی گوشت بند ہمارا کیا خطا کسی کی گوشت بند ہمارا کیا جو ہم پہ اتنا ہے نزلہ زکام کس کا تھا خطا کسی کی گوشت بند ہمارا کیا جو ہم پہ اتنا ہے نزلہ زکام کہ اچھا گوشت پہ یاد آیا کہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے گوشت کتنا ہی بند کر دو پھر ہی جتنے اتنے بڑے اب تک چلا بکرائی اچھا اس سے فائدہ بھی ہوا گوشت بند کرنے سے جو فائدہ ہو ملہجہ کرے کیا فائدہ ہوا کہ اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عزبت اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عزبت اب گھر میں میرے کورماؤ نال نہیں ہے اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عزبت اب گھر میں میرے کورماؤ نال نہیں ہے ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بدولت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے کہاں کہنا ہے اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عزبت اب گھر میں میرے کورماؤ نال نہیں ہے ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بدولت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے مہمان کی فطرت گوشت کھانے کی لیکن گوشت سے متعلق میں نے اپنے مہمان کے سامنے انڈہ کری رکھ گیا میں نے کہا چلیے اس سے کام ہو جائے گا اب وہ مہمان نے انڈہ کری کو دیکھا امید تو وہ کچھ اور لے کے آیا تھا جیسے انڈہ کری کو دیکھا تو اس کی چہرہ دیکھ کے میں نے چار مصر ہوئے ہیں ملاحظہ کرے جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مصریں سنے آپ انڈے کری کو دیکھ کے مہمان نے یہ کہا مADEww انڈے کری کو دیکھ کے مہمان نے یہ کہا والدین سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات اندیکری کو دیکھ کے مہمان نے یہ کہا والدین سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جنجٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہے جنجٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہے فیلال ان یتین کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ انڈے انڈے کری انڈے کری کو دیکھ کے مہمان نے یہ کہا والدین سے بھی ان کی کرا دیتے بلاقات جھنجٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہے فلال ان یتین کے ہی سر پہ رکھتو ہار فلال ان یتین کے ہی سر پہ رکھتو ہار ابھی ایک مولانا سے میں نے پوچھا میں نے مولانا میرے ایک دوست ہے میں نے مولانا صاحب ایک مشورہ ہے آپ سے ایک مسئلہ ہے وہ بتا دو مجھے تو حل نہیں ہو رہا ہے کہ پوچھئے کیا بات ہے میرے دوست ہے مولانا میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے کیا میں نے اگر آدمی وضو سے ہو اگر اس کی وضو ہو تو کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی میں نے پوچھا ان سے کہ اگر آدمی وضو سے اور کسی غیر عورت کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی مولانا بولے وضو ہاتھ پہے ٹوٹ جانگے ایک بار اسے میں نے بس آکھ ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی ایک مصرہ ہے اس کی تضمین سراؤ مظفر رزمیک صاحب کا ایک مشہور شعر ہے کہ یہ جبری بھی دیکھا ہے حالات کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایک مصرہ اور تین مصرے لگے ہیں ملاحظہ کریں کہ ایک بار اسے میں نے بس آکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اپا ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایک بار اسے میں نے بس آکھ ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اپا ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا اچھا دس بچوں پہ آدھایا کہ ایک سادھو سندھ تھے سادھو سندھ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک دروازہ انہوں نے کھٹ کھٹ آیا بیٹا بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو کبھی ادھر اٹھ کے جاتے تھے کبھی ادھر اٹھ کے جاتے تھے کبھی سم میلن میں ادھر تو لیڈی سبیٹھی ہوئی تھی ادھر جنٹس بیٹھے ہوئے تھے بڑے سسٹیمیٹیکل سے ڈھنڈ سے مشہرہ کبھی سم میلن چل رہا تھا تو جیسی ایک صاحب مجھے پریشان کر رہے تھے تو میں نے اس سے کہہ دیا بھائی صاحب آپ شانتی کے ساتھ بیٹھ جائیں اب مجھے نہیں مانوں تا کہ وہ ساتھو سنٹھ نے ایک دروازہ کھٹ کھٹایا تو ایک محترمہ نکل کے آئی ان سے کہا بیٹی کچھ بھکشا کہلے گا جی میں کیا بھکشا دوں پانچ سال شادی کو گئے کوئی اولاد پیدا نہیں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا کہلے چھو آپ نے صحیح وقت پر بتا دیا میں بدرینات جا رہا ہوں قیدارنات آپ کے نام کا چراغ جلاؤں گا دیا جلاؤں گا پھر دیکھ رہا اتفاق دیکھیں وہ بدرینات گئے ان کے نام کا چراغ جلایا دس سال تک ادھر سے گزر نہیں ہوا دس سال بعد وہ اسی گلی سے گزرے اور ان کو یاد آ گیا کہ میں نے اس درواز پر ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہارے نام کا چراغ جلاؤں گا دس سال اس بات کو گئے تو انہوں نے سوچا کیا ریکشن ہوا ہے میری بات کا تو انہوں نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا جیسے ہی دروازہ کھلا تو دس بچے کھل لیتے دس سال میں دس سال میں دس بچے کھل لیتے تو انہوں نے ایک لڑکے کو بچے کو بلائے کہ بیٹے ادھر آؤ بڑا لڑکا تھا تھوڑا سا اس سے بلائے بیٹے ادھر آؤ کہ لے ہاں جی کہ لے ہی رہتے ہو کہ ہاں کہ لے تمہارے پاپا کہاں گئے کہ لے چیراغ کو جانے گئے اب ایک بہت پرانی کہاوات ہے سو سنار کی ایک لوہار کی اس میں سن لیں آپ سو سنار کی ایک لوہار کی اب ایک تضمین پیش کرنا ہو کہ اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کا تھا جواب اجی رہنے دو میاں ان میں سو سنار کی بس ایک لوہار کی جنجت کا بھاگ رہا بھائی جنجت کر کے جنجت واپس آؤ واپس آؤ زوردار تاجیوں کے ساتھ بلائیے بھائی ابھی یہ ہوا کے صاحب ابھی ایک فرمائش ہے اس کے چار میسرے میں آپ کو پیش کر دوں ایک صاحب جو تھے اپنی بیوی تھی ان کا کم سنتی تھی کب اتنا سنتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنے گئے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیوی بہت کم سنتی ہے کہ لئے کتنا کم سنتی ہے کہ لئے صاحب یہ تو اندازہ نہیں لگا کہ نہیں پہلے یہ پتہ لگا یہ کتنا کم سنتی ہے کہ اس کا طریقہ کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دس فٹ کی دوری سے بولیے اگر نہیں سنتی تو پانچ فٹ کی دوری کر دیجئے اگر سنتی ہے تو مجھے بتائیے نہیں سنتی تو دو فٹ کی کر دیجئے دو فٹ کی دوری سے سنتی ہے تو ٹھیک ہے بتائیے نہیں سنتی تو بلکل جتنی بھی دوری سے سنتی ہے مجھے بتائیے اسی حساب سے ہر صاحب انہوں نے ان کا وہی طریقہ پنایا اور گھر گئے جیسی سائیکل کھڑی کر کے ان کا دیکھا تقریباً دس فٹ کی دوری ہے تو انہوں نے وہی سے آواز لگائی بیگم کیا پکایا ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے پانچ فٹ کی تقریباً پانچ فٹ کی دوری کر دی پھر وہ آواز لگائی کہ بیگم کیا بنایا ہے پھر ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا تو پھر دو فٹ کی دوری کر دی بیگم کیا پکایا ہے جب کوئی جواب نہیں ملا تو بلکل بوڑچی خانے میں پہنچ کر ان کے کان پر مو لگا کے بولا بیگم کیا پکایا ہے بی 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 بولی پانچ بار تو کہہ دیا کچھ نہیں اچھا طلاق 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 کا معاملہ یہ ہے کہ تین بار ہی طلاق کیوں کہا گیا تین ایک بار بھی کہہ سکتے تھے دو بار بھی کہہ سکتے تھے تین ہی بار کا کیا مسئلہ ہے ام ملادہ فرمائے کتا کہ سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی تین بار طلاق آخر کس لیے کہنا پڑا سچ ہے اس کا خلاصہ کرنا پائے مولوی تین بار طلاق آخر کس لیے کہنا پڑا ایک بار کی بات تو سنتی نہیں ہے عورتیں تین بار طلاق جھنجٹ اس لیے کہنا پڑا ایک بار کی بات تو سنتی نہیں ہے عورتیں تین بار طلاق آخر اس لیے کہنا پڑا اب دیکھیں صاحب کے شاہب ایک مولوی صاحب نے نیکہ پڑھوایا اور جیسے نیکہ مکمل ہوا تو ان کے جو لڑکا لڑکی سامنے بیٹھے ہوئے تھے گھنگڑ نکالے ان کی بیوی بیٹھی تھی لڑکے نے پوچھا نیکہ مکمل ہوتے کہ قاضی قاری صاحب کیا ہدیہ دیا جائے کہلے بیٹے تم نے اپنی بیوی کو تو دیکھا ہوگا کہ جی اس کی خوبصورتی کے حساب سے پیسے دے تو چلو جتنی وہ خوبصورتہ تھا اس کی حساب سے پیسے دے تو کیا بات حیر صاحب ان نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور اسی مطابق اسی شرط کے مطابق کہ اسی خوبصورتی کے حساب سے پیسے دے دی جائے تو صرف دس کا نوٹ نکال کے دے دیا اور وہ دس کا نوٹ لے کے بہت مایوس ہوئے لیکن شرط تھی کہ وہ خوبصورتی کے حساب سے تو انہوں نے وہ خیر جیم میں دس کا نوٹ رکھی رہے تھے کہ دو نوٹ کے جیسے ہی چلے لڑکا آگے اٹھ کے چلا گیا ان کی بیگم وہ لڑکی جیسے اٹھنے لگی اس کا گھنگٹ اٹھ گیا کسی وجہ سے تو قاری صاحب نے بھی شکل دیکھ لی اس کی جیسی میں چاہتا تھا ویسی نہیں ملی جیسی میں چاہتا تھا ویسی نہیں ملی کالی ملی ہے بیگم گوری نہیں ملی قسمت کی مار یہ ہے میرے دوستو سالے ملے ہیں مجھ کو سالی نہیں ملی سالے ملے ہیں مجھ کو سالی نہیں ملی اب ایک اور جو قطع کی فرمائش آئی ہوئی ہے کہ ایک مشورہ بطور چار بھی سرے دے رہا ہوں کہ شادی کے مسئلے پہ یہ جھنجٹ کی رائے ہیں شادی کے مسئلے پہ یہ جھنجٹ کی رائے ہیں لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو شادی کے مسئلے پہ یہ جھنجٹ کی رائے ہیں لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو ایک اور بات کا بھی ذرا رکھنا یہ خیال ہو وہ کسی بھی گاؤں کی کٹھور کی نہ ہو میری حالت ہے میں تو بھائی مغترا ابھی سے بہت برا حال ہے میں نے تو بلکہ ابھی مول میں گیا تو مول میں جو سماد بکتا ہے میں مول میں سماد خرید نے گیا جب میری فرمائی سنی اس مول والے نے مالک والے نے جو میں اسے مانگ رہا تھا تو اسے رونا آ گیا میں نے اس سے کہا بھائی ایک بیلن ایسا دکھا دو جس سے چوٹنا لگتی ہے شادی کے مسئلے پہ یہ جھنجھٹ کی رائے ہے لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو ایک اور بات کا بھی ذرا رکھنا یہ خیال ہو وہ کسی بھی ہو وہ کسی بھی گاؤں کی کٹھار کی نہ ہو اب چار مصر اور بلازہ کر لیں اور آپ سے اجازت چاہوں گا اچھا کٹھار کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک صاحب کی بیوی جو تھی بہت پریشان تھے ان سے اوڑوں صاحب اس قدر پریشان تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پیچھا چھوڑانا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مر جا تو میرا پیچھا چھوڑ جاگا اتفاق دیکھیں کہ انہیں ایک تکلیف ہو گئے جسے سختہ کہتے ہیں سختہ جو ہوتی ہے وہ ایسی تکلیف تکلیف کیا ایک دورہ ہوتا ہے سختہ اگر سختہ کسی کو ہو جائے تو ہاتھ کی نبز گل کی حرکت سانس ایک ساتھ بد ہو جاتا ہے اور پھر کبھی بھی ٹھیک ہو سکتا وہ آگمی لیکن سانس ان کی بیوی کو سختہ ہو گیا سانس دھڑکن نبز سب بد ہو گئے وہ بہت خوش ہوئے اللہ کا شکر ہے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جلدی سے نہلاو کفناو اسے دفناو جلدی سے تو انہوں نے محلے میں اعلان کرا کہ سب میری بیوی کا انتقال ہو گیا اثر میں لے کے جائیے اثر میں اثر میں اس کو ان کو جلدی سے نہلایا کفنایا اور ان کا جنازہ لے کے ہماری رڑکی میں ایک ہی قبرستان ہے رڑکی میں لگا شکر ہے لیکن قبرستان کے بھار گیٹ پہ ایک بے ترکیب خمبہ ہے بجلی کا خمبہ ہے ہٹا نہیں سکے تو اسے بجلی کے خمبے سے بچا کے مییت نکالنی پڑتی ہے اب جب انہیں دفنا کہ وہ کبھی بھی ٹھیک ہو سکتی تھی اتفاق دیکھے کہ کہاں ان کا سکتا ٹوٹا کہاں ان کا دورہ ٹوٹا جب ان کی مییت جاری تھی ان کے ہزمین پیچھے سے جا رہے تھا خوشی خوشی تو دیکھا کہ جیسی مییت کو خمبے سے بچا کے نکالنے لگے تو اس کی ہلکی سی تھسکی لگی مییت کے تو اٹھ کے بیٹھ گئی اور وہ جب اٹھ کے بیٹھ گئی تو انہیں واپس لانا پڑ گیا پاس سال اور جی پاس سال جی پاس سال تک ان کا وہی تکلیف پاس سال بعد اللہ کا کرنا دے گئے سچ میں انتقال ہو گیا اور سچ میں جب انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے محلے والوں سے کہا سال میری بیوی کا انتقال ہو گیا محلے والے کہنے نہیں اللہ یہ قسم سچ ہو گیا اب تو بہت خیر ہو محلے والوں نے پھر انہیں جلی سے نلائے کفنایا لے جا رہے تھے ویسی ان کی پریشانی اوچھک اوچھک کے دیکھ رہے مییت کی طرف ہو کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے پھر اب بڑی پریشانی میں جا رہے تھے قریب چلتی گئی مزید اور اس کے بہیت گیٹ کے پاس جیسی پہنچی گیٹ کے پاس چھلا کے بولے خمبہ بچا گے اب بلہتہ کریں چار بیس نے آپ کو اسی حوالے سے آپ کی نظر کرنا ہوں کہ زندگی سے اب تو میری شرم غارت ہو گئی زندگی سے اب تو میری شرم غارت ہو گئی اب مجھے بینی سے پٹنے میں مہارت ہو گئی زندگی سے اب تو میری شرم غارت ہو گئی اب مجھے بینی سے پٹنے میں مہارت ہو گئی دوستو جناب جھنجٹ نے ہمارے مشاہدے میں بڑے جھنجٹ پیدا کیے اپنی بیوی کو اتنا بدنام کیا کہ آپ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ نیک فریضہ ہماری بیوی کیوں نہیں ادا کرتی بہرحال جھنجٹ صاحب تو جھنجٹ ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ تنستانے کہہ کہہ شکوے گلے اور گالیاں جانے کیا کیا کھپ گیا جھنجٹ میاں کے پیٹ میں اور ان کی بیوی تو یہ کہتی ہے کہ اس میں دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو آج بھی سرے آم کھڑے ہو کر اپنی بیوی کی پٹائی کے باتیں آپ کو بتا رہا ہے بہرحال انہوں نے ہمارے مشاہرے میں بڑی زندگی پیدا کی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کبھی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرینس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 997640286 ایس ایم ایس کیجئے وارٹسپ کیجئے یا کال کیجئے یا ہی ہاں یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں وقت ایمی دی آئی میڈیا یا پھر www.youtube.com سلیش سلیش وقت میڈیا لکھ کر بھی لوگ ان کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے